موسیقی ساؤتھ امریکہ میں ایک خاص قسم کے جانپورگاگ رہتا ہے پوری دنیا میں خاص قسم کے جانپورگاگ رہتا ہے یہ بہت اہیت یہ بہت اہیت یہ بہت ارسے سے یہاں پر موجود ہے یہ ہے ہمین پرڈز یہ چھوٹی سی جڑیا ہے ان کے چمکی لہرموں کا پوری دنیا میں کوئی مقام نہیں ہے یہ پرندوں کی دنیا کے ستارے ہیں موسیقی 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 یہ بہت چھوٹے جانتا ہے تو سائنس کنگوں کے ہاتھ تو بہت چھوٹے لکھتے ہیں یہ دنیا کے گروھ پوروں میں مول جانتا ہے سب سے چھوٹے جانتا ہے یہ پرندہ باغوں اور دمرار میں پھایا جاتا ہے یہ ایک پور سے دوسرے پور جانتا ہے یہ بہت چھوٹے جسے اپنے باغوں میں دکھاتے ہیں اس کے لئے آپ نے یہ طاقت کیا ہے اسے دیکھنے کے لئے ہاں ویڈیو کو سلو موشن میں دکھاتے ہیں جب کیمرے کو سلو موشن میں چلایا گیا تب ایک سیکنڈ کو پندرہ گناہ تک آہستہ کیا گیا پھر ہیومنگ برڈ کے پھرپڑاتے ہوئے پروں کا راز سامنے آیا یہ پھولوں سے نیکٹر حاصل کرتے ہیں جسے پھولوں کا راز کہا جا سکتا ہے ہیومنگ برڈ آج کل کی جدید دنیا میں پائے جاتے ہیں اور ان کے رہنے کی بہترین جگہ ہے ساؤتھ امریکہ یہاں بہت سے درختوں اور پودوں نے ہیومنگ برڈ کو اپنے مسینجر کے طور پر رکھا ہوا ہے لیکن شروعات میں ایسا بلکل نہیں تھا تقریباً ساٹھ کروٹ سال پہلے دنیا میں کوئی ہیومنگ برڈ موجود نہیں تھا پھولوں والے پودے کیڑوں مکوڑوں پر انحصار کرتے تھے کیڑے مکوڑے پھولوں سے نیکٹر حاصل کرنے کے لیے ایک پھول سے دوسرے پھول پر جاتے تھے اور ایسا کرنے سے ان کے اوپر پولن لگ جاتے تھے پھر یہ پولن ایک پودے سے دوسرے پودے تک شفٹ ہو جاتے تھے اس طرح پودے اپنی نسل کو آگے بڑھاتے رہتے تھے اور کیڑے مکوڑے اپنا کام کرتے رہتے تھے جیسا کہ تتلیاں لیکن ساؤتھ امریکہ کے محول میں صبح کا وقت بہت سرد ہوتا ہے اور اتنے سرد محول میں کیڑے مکوڑے حرکت نہیں کر سکتے وہ بہت سست ہو جاتے ہیں ان کا درجہ رارت اٹھ گٹھ کے محول کے درجہ رارت کے برابر ہو جاتا ہے اس لیے وہ ایک پھول سے دوسرے پھول تک نہیں جا سکتے پھر اس کام کے لیے ایک پرندوں میں سے پروں والا پرندہ چنا گیا ساؤتھ امریکہ کی طرح ہی پرانے برازیل کے جنگلات میں بھی پردوں نے ایسے ہی مسینجرز تلاش کر لیے پندرہ میلین سال پہلے پردوں کو ایک اچھا مسینجر چاہیے تھا یہ کام صرف پرندہ ہی کر سکتا تھا اور یہ پرندہ تھا ہیومنگ برڈ شروع شروع میں ہیومنگ برڈ مکڑیاں اور کیڑے مکوڑے کھاتا تھا وہ پھولوں اور کی پتیوں کے اندر چھپے ہوئے کیڑے مکڑوں کو تلاش کرتے تھے اور انہیں کھاتے تھے پھر آہستہ آہستہ انہوں نے نیکٹر کو بھی چوسنا شروع کر دیا اور ان کے اندر مزید تبدیلیاں آتی گئیں ان کی چونچ لمبی ہوتی گئی شروعات میں پائے جانے والے ہیومنگ برڈ کا سائز بھی کافی بڑا تھا آہستہ آہستہ ان کے سائز میں بھی تبدیلی آتی گئی اور پھولوں کے ساتھ ان کا رشتہ مزید مضبوط ہوتا گیا پہلے ان کی چونچ بھی موٹی اور کم لمبی تھی لیکن ملین سالوں کے فاصلے کے بعد ان کی چونچ مزید بہتر اور لمبی ہوتی گئی جو کہ پھولوں کے مزید اندر تک جا سکتی تھی اور زیادہ راس حاصل کر سکتی تھی پرانے دور کے ہیومنگ برڈ کے مقابلے آج کل کا ہیومنگ برڈ کافی جست اور چلاک نظر آتا ہے ہیومنگ برڈ کی چونچ لمبی ہونے کی وجہ سے ان کو لمبی زبان کی بھی ضرورت تھی جو بعد میں آہستہ آہستہ انہوں نے حاصل کی ان کو پھولوں کا راس حاصل کرنے کے لئے بہت زیادہ انرجی کی ضرورت پڑتی ہے اس لئے ان کی ٹانگیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں اور یہ اپنا وزن بھی کم ہی رکھتے ہیں ہیومنگ برڈ نے خود کو ایسا بنا لیا کہ وہ ہر موسم میں نیکٹر حاصل کر سکے موسیقی موسیقی کئی ملین سالوں میں انہوں نے اپنے اندر بہت سے پیدا کیا اور مختلف قسم کے اپنے لوگوں کو جانے لگے آج کل تقریباً آٹھ ہزار سے زیاد قسم کے پوتے ہیں جو پرندوں پرائیں انہیں سار کرتے ہیں تاکہ وہ ان کے بولن کو ایک بھول سے دوسرے بھول پر لے جائیں لیکن پرندوں کو مسینجر کے دور پر رکھنے کے لیے پوتوں کو اٹھانی کی مجھ کرنی پڑتی ہے پرندوں کو اٹھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ دعوت کی ضرورت ہو جائیں جس کے لیے انہیں زیادہ نیکٹر حاصل کرنا پڑتا ہے جس کے لیے پوتوں کو بھی زیادہ نیکٹر پیدا کرنا پڑتا ہے اور ان کے پرندوں کو کافی زیادہ راستے پرے ہوئے ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ پرندوں کو اپنی طرف خود خجب کرنے کے لیے پوتوں نے اپنے پرندوں کا راگ سرکھ بنا دیا اس کے ساتھ انہوں نے نیکٹر میں جیسے ہمازہ پا کر دیا پرندوں کے لیے تیار دیا ہے نیکٹر کیڑے مکوڑے بھی ختم کر جائیں اس کی وجہ سے پرندوں نے اپنے نیکٹر کو بھی جانے لیے ایک اور جیسے ہمازہ پرندوں کے لیے کہاں نے اٹھانے لیے اس کیڑوں کو سبب اور سرکھ راکھ میں پڑتا ہے اس طرح وہ اپنا نیکٹر پرندوں کے لیے بتا لیتے ہیں لیکن ہومنگ برڈ کو بھی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے نیکٹر کو کیڑوں مکوڑوں سے بچانے کے لیے پودوں کے یہ پھول زیادہ لمبے اور گہرے ہو جاتے ہیں اور پودوں کی شاخوں پر لگتے ہیں ان تک پہنچنا ایک مشکل کام ہو جاتا ہے اور وہی پرندہ یہاں تک پہنچ سکتا ہے جو اپنی زیادہ سے زیادہ توا نہیں خرج کر سکے اسی لیے ہومنگ برڈ بہت زیادہ مرتبہ پر پھڑ پڑاتا ہے اور اپنی طاقت کو استعمال کرتا ہے تاکہ وہ پرسکون طریقے سے پھولوں سے نیکٹر حاصل کر سکے ہومنگ برڈ اور دوسرے پرندوں میں کافی فرق ہے یہ فرق ہے ان کی اڑان کا دوسرے پرندے ہومنگ برڈ کی نسبت سست محسوس ہوتے ہیں جبکہ ہومنگ برڈ ایسے نہیں ہوتے دوسرے پرندے اپنے پروں کو اوپر اور نیچے کی طرف کرتے ہیں اور وہ ہوا کو نیچے دھکیلتے ہیں اور خود اوپر اڑتے ہیں جبکہ ہومنگ برڈ مسلسل اپنے پر پھلائے رکھتا ہے انہیں گول نہیں کرتا فولڈ نہیں کرتا یقیناً دوسرے پرندوں کی اس میں کم طاقت خرچ ہوتی ہے اور ہومنگ برڈ کی زیادہ طاقت پرپر پھڑانے میں ہی لگتی ہے اس طرح ہومنگ برڈ اضافی طاقت استعمال کرتا ہے اور دوسرے پرندوں پر پھولوں کا راست پینے میں سبقت لے جاتا ہے ابھی تک تو ہومنگ برڈ کا پرندوں میں کوئی ہمپلہ نہیں تھا لیکن کالیفورنیا کی ایک روبوٹک کمپنی نے اس کے مقابلے میں ایک روپورٹ بنا لیا ہے یہ روپورٹ بلکل اسی طرح اڑتا ہے اپنے دونوں پرپوروں کو پھڑ پڑاتا ہے یہ ایک بڑی کامیابی ہے یہ واقعی دیکھنے میں کافی اصل میں ملوم ہوتا ہے بلکل اصلی ہومنگ برڈ کی طرح جب اس روپورٹ کو ایک اصلی ہومنگ برڈ کے سامنے لیا گیا اسے اس نے اپنا دشمن سمجھا وہ اس کے ساتھ اپنا رس بانٹنا نہیں چاہتا حالانکہ وہ اس سے لمبائی میں کافی کم ہے لیکن پھر بھی وہ اس پر حملہ کرتا ہے روپورٹک ہومنگ برڈ بیٹری سے چلتا ہے اور ایک کچھ منٹ بعد بند ہو جاتا ہے جبکہ اصلی ہومنگ برڈ گھنٹوں تک ہوا میں رہ سکتا ہے صدیوں سے اس پرندے نے اڑنے میں بہت مہارت حاصل کر لی ہے یہ واحد پرندہ ہے جو پیچھے کی طرف بھی اڑ سکتا ہے یہ اپنی دوم کو ادھر ادھر موڑ سکتا ہے اور یہ الٹا ہو کر اوپر کی طرف اپنا پیٹ کر کر بھی اڑ سکتا ہے اس طرح یہ ان پھولوں تک بھی پہنچ جاتا ہے جہاں کوئی اور پہنچ نہیں سکتا ایسا کرنے میں کافی طاقت ہے صرف ہوتی ہے جب ہومنگ برڈ اڑتا ہے اسے آکسیجن کی بہت زیادہ مقدار چاہیے ہوتی ہے یہ ایک سیکنڈ میں اسی مرتبہ اپنے پروں کو پھڑ پھڑاتا ہے مسئلہ آکسیجن کو پٹھوں تک پہنچانے کا ہے جب یہ پرندہ آرام سے بیٹھا ہوتا ہے تو اس وقت اس کا دل ایک منٹ میں چار سو مرتبہ دھڑکتا ہے لیکن جب یہ اڑتا ہے تو اس کے دل کی دھڑکن ایک ہزار سے پندرہ سو مرتبہ ایک منٹ میں ہو سکتی ہے دل کے اتنا تڑکنے کی وجہ سے خون اڑان والے پٹھوں کی طرف تیجی سے بہتا ہے اتنا ہی نہیں اس کا دل سائز میں بڑھ جاتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ خون کو پمپ کر سکے اور خون دل سے فیپڑوں میں اور فیپڑوں سے پٹھوں تک اور پھر پٹھوں سے واپس دل تک ایک سیکنڈ میں اپنا چکر پورا کر لیتا ہے یہ پرندے جب رس کی تلاش میں نہیں ہوتے تو آرام سے بیٹھ جاتے ہیں اس دوران یہ اپنی انرجی کو محفوظ کرتے ہیں دن میں اسی فیصد حصہ یہ آرام میں ہی گزارتے ہیں اس دوران یہ اپنے پروں کو پھلاتے ہیں اور انہیں دروست کرتے رہتے ہیں جب بارش شروع ہوتی ہے تو یہ پرندے اس میں نہا کر اپنے پروں کو مزید صاف سترہ کرتے ہیں اس سے یہ جوہوں اور کیڑے مکوڑوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں جہاں دوسرے پرندے بارش میں پتوں کے نیچے چھپے رہتے ہیں وہاں یہ بارش میں مزید لیتا رہتا ہے تھوڑا سا نہانے کے بعد ہی یہ پھولوں کے راست کی تلاش میں اٹھ پڑتا ہے یہ تقریباً ہر پندرہ منٹ بعد پھولوں کا راست حاصل کرنے کے لیے اڑان بھرتے رہتے ہیں لیکن پھولوں کا راست حاصل کرنے کے دوران انہیں ایک مشکل بھی پیش آتی ہے وہ یہ کہ کچھ پھولوں میں نیکٹر نہیں ہوتا تو وہاں یہ اپنی اڑان بھر کر اپنی انرجی کو ضائع کرتے ہیں اسے بچنے کے لیے کیا انہیں یاد ہوتا ہے کہ وہ کس پھول پر گئے تھے اور اب اس میں راست نہیں لیکن حیرت انگیز دور پر ان کا دماغ کافی تیز ہوتا ہے اور انہیں یاد ہوتا ہے کہ کس پھول پر یہ پہلے گئے تھے اور اب اس میں نیکٹر نہیں ہیں لیکن اتنی زیادہ طاقت حاصل کرنے کے لیے صرف نیکٹر ہی کافی نہیں ہے ان کو پروٹین کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو یہ کیڑوں مکوڑوں سے حاصل کرتے ہیں یہ ہوا میں اپنی مہارت دکھاتے ہوئے آسانی سے کیڑوں مکوڑوں کو ہوا میں ہی پکڑ لیتے ہیں موسیقی موسیقی انہیں پروٹین اس لئے بچائی رکھتے ہیں تاکہ یہ اپنے ہمارا ملکت کا پٹھوں میں ڈھوٹ پوٹ کے عمل کو پروٹین کی مدد سے کام کیا جاؤ سکتا ہے ایسے تلو ملکت کا پٹھوں میں ڈھوٹ پوٹین کی مدد سے کام کیا جاؤ سکتا ہے اگر دوسرے پرینوں کو درا ان کی بھی یہ خاص دورت ہے وہ رہے دا دوسرے پرین پرین سے ملکت سے ملکت ہے راتی اپنی نسلا دکھنا سکتا ہے موسیقی موسیقی اس قسم کے کرتب دکھانے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نار کتنا صحت مند ہے لیکن اتنی محنت کسی قوم نہ آئی اور یہ مادہ اس سے متاثر نہیں ہو سکی ہیومنگ برڈ کی مادہ اکیلی گونسلے میں رہتی ہے یہ ہر وقت انڈوں پر موجود رہتی ہے تاکہ وہ گرم رہیں لیکن اس دوران اسے یہ مسئلہ بھی بنتا ہے کہ وہ اپنی خوراک کیسے حاصل کرے کیونکہ ہر پندرہ منٹ بعد انہوں نے پھولوں کا رس پینا ہوتا ہے یہ اس کے لئے ایک مشکل وقت ہے اسے انڈوں کی بھی فکر ہے اور اپنی جان بچانے کے لئے اسے خوراک کی بھی ضرورت ہے ہیومنگ برڈ کی زندگی میں چوزے کی زندگی سب سے مشکل ہوتی ہے اس طرح یہ بے یاروں مددگار ہوتے ہیں جب بچوں کو اپنے ماں کے پروں کی پھڑ پھڑا ہڑ سنتی ہے تو وہ چپکے سے اپنا موں کھول کر بیٹھ جاتے ہیں انہوں نے اب نیکٹر اور کیڑے مکوڑوں کا مکسر کھال گیا ہے دن کے وقت میں تو یہ ہر پندرہ منٹ بعد پھولوں کا راس پینے جاتے ہیں لیکن اصل مسئلہ رات کے اندیرے میں پیش آتا ہے رات کے وقت ان کے دل کی دھڑکن چار سو سے چالیس پر آ جاتی ہے اور یہ اپنی انرجی کا سو میں سے صرف ایک فیصد حصہ استعمال کرتے ہیں رات کے وقت یہ اتنے سوست ہو جاتے ہیں کہ ہل بھی نہیں سکتے یہ ان کے لیے ایک بڑی خطرناک حالت ہے اس حالت میں ان کو شکاری آسانی سے پکڑ سکتے ہیں یہ ساری رات اسی طرح بینہ ہیڈر ڈولے گزار دیتے ہیں اور جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو یہ کامپنا شروع کر دیتے ہیں یہ تقریباً آدھا گھنٹہ اسی حالت میں گزارتے ہیں تاکہ ان کا جسم کرم ہو جائے اس طرح کی شدید حالت میں رہتے ہوئے یہ اپنی رات گزارتا ہے اور صبح کو خشام دید کہتا ہے اب صبح ہوتے ہی اس کو نیکٹر کی تلاش ہے یہ نیکٹر کی تلاش میں پھولوں پر جاتا ہے اور اپنے علاقے کے پھولوں کا تحفظ کرتا ہے ایک نر کے علاقے میں کچھ مادہیں ہو سکتی ہیں جبکہ اگر کوئی نر کسی دوسرے نر کے علاقے میں آ جائے تو وہ وہاں سے فوراً نکل جاتا ہے ہومنگ برڈ نے نا صرف اپنے رنگ مادہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اتنے گہرے کر لیے ہیں بلکہ یہ اپنے دشمنوں سے بھی محفوظ رہنے کے لیے تیز رنگوں کا استعمال کرتے ہیں نروں کے رنگ کافی گہرے ہوتے ہیں تاکہ دوسرے رنگ دوسرے نار ان کو دور سے دیکھ لیں اور ان کے علاقے سے باہر نکل جائیں ان کے تیز رنگوں کا راز ان کے پروں میں ہی مجود ہے ان کے پروں کا تیز رنگ اور مختلف رنگ ان کے پیگمنٹ کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے پروں میں مجود ہوا کے خالی جگوں کی وجہ سے ہوتا ہے یہ خالی جگیں پروں کو مختلف انگل پر مورتی ہیں اور جب سورج کیشوائیں ان پروں پر پڑتی ہیں تو وہ مختلف رنگ ظاہر کرتی ہیں جب تیز رنگوں کا دکھاوا دشمنوں کو دور کرنے کے کام نہیں آتا تو پھر ہیومنگ برڈ آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں ان کا یہ لڑائی جھگڑا جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے یہ زندگی اور موت کا کھیل بن جاتا ہے یہ نیکٹر کی تلاش میں کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں موسیقی موسیقی لڑائی میں یہ اپنا وقت ہوا میں ہی گزارتے ہیں اور شاخوں پر کم ہی بیٹھ کر لڑتے ہیں یہ فضائی لڑائی واقعی میں پولوں کو حاصل کرنے کے لئے کی جا رہی ہے اور اگر کسی ہیومنگ برڈ کے پاس اپنی ریاست نہیں ہے تو وہ ایک بڑی مشکل میں پھسا رہتا ہے نارتھ برازیل میں یہ ریاستیں صرف چند گھنٹوں کے لئے ہی ہوتی ہیں ان پہاڑیوں پر کیکٹس پایا جاتا ہے جس کے پھول صرف دپہر کے وقات میں ہی کھلتے ہیں صبح کے وقت یہ پھول ان کانٹوں کے اندر محفوظ چھپے رہتے ہیں جب دپہر ہوتی ہے تو یہ پھول کھل جاتے ہیں جن کا راست پینے کے لئے ہیومنگ برڈ فوراں یہاں آ جاتے ہیں اور انہیں یاد ہوتا ہے کہ نیکٹر ہمیں کس وقت ملے گا اس طرح یہ ان پھولوں کا قیمتی نیکٹر حاصل کر لیتے ہیں لیکن اس کے بدلے میں یہ ان کے پولن کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور دوسرے پھولوں تک پہنچا دیتے ہیں اس سے پولی نیشن کا عمل مکمل ہو جاتا ہے ان تاکیڑے مکوڑے بھی آسانی تک نہیں پہنچ سکتے اس لئے یہ ہیومنگ برڈ ہی مسینجر کا کام کرتا ہے لیکن راسپینے کے دوران یہاں کچھ اور ہومنگ برڈ بھی آ جاتے ہیں اور یہ ایک دوسرے سے لڑنا جگڑنا شروع کر دیتے ہیں اس لڑائی کے دوران یہ اپنے ارد گرد ہونے والی تبدیلیوں کو بھول جاتے ہیں یہاں ایک چھپکلی بھی ہے جو ان سے سائز میں کافی بڑی ہے یہاں شاید کی مکھیاں بھی آ رہی ہیں یہ شاید کی مکھیاں ہومنگ برڈ کے لئے کچھ زیادہ ہی بڑی ہیں اور یہ ان کا زہرالو دنگ برداشت نہیں کر سکتے یہ ہومنگ برڈ یہاں شام تک موجود رہتے ہیں اور اپنے پھولوں کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں شام ہوتے ہی یہ باری باری اپنے سونے کی جگہ کی طرف چلے جاتے ہیں اور اگلی دوپہر کو پھر واپس آ جاتے ہیں ہومنگ برڈ نے خود کو محول کے مطابق بڑی اچھی طرح ڈھال لیا ہے اور یہ وہاں پر بھی پہنچ گئے ہیں جہاں جہاں پھولوں کو ان کی ضرورت تھی یہ ہر قسم کے محول میں رہنے کے عادی ہو گئے ہیں تقریباً سترہ ملین سال پہلے ایک نئی قسم کی شروع بات ہوئی مختلف برریازموں کے اپس میں ٹکرانے سے پہاڑیاں بن گئیں یہ آتش فشانی پہاڑیاں پانچ ہزار میٹر سے بھی زیادہ بلند ہیں اتنی بلندی پر آکسیجن بھی کم ہوتی ہے اور ہوا کی ڈینسٹی بھی بہت کم ہو جاتی ہے کچھ پودے بھی اپنے مسینجر کو کافی سہولت مجسر کراتے ہیں یہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں اور ہیومنگ برڈ کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں ہیومنگ برڈ ان سے آسانی سے اپنا راست حاصل کر سکتا ہے اور ان سے زیادہ دیر اڑنا نہیں پڑتا ان علاقوں میں یہ جھائنٹ ہیومنگ برڈ پایا جاتا ہے یہ ہیومنگ برڈ کی نسل میں سب سے بڑا ہیومنگ برڈ ہے اس کے پر کافی چوڑے ہوتے ہیں جو کہ ہلکی ہوا کو آسانی سے تکیلتے ہیں یہ ہیومنگ برڈ کی سب سے اوپر پائے جانے والی نسل ہے ان پہاڑی خطوں نے ہیومنگ برڈ کی بہت سی نسلیں پیدا کی ہیں یہاں ہیومنگ برڈ کی بہت سی قسمیں پائی جاتی ہیں یہاں پر پائے جانے والے پودوں نے اپنے مسینجر کے ساتھ اچھا رشتہ قائم کر لیا ہے اس پودے کا پھول تقریباً بیس سینٹی میٹر تک لمبا ہوتا ہے ان کا نیکٹر پھول کے آخری سیرے میں ہوتا ہے جو بہت دور ہے اور بہت سے ہیومنگ برڈ اس تک نہیں پہنچ سکتے حالانکہ ان کی چونچ لمبی بھی ہوتی ہے لیکن وہ یہاں تک نہیں پہنچ پاتے یہ ہومنگ برڈ نکام کوشش کر رہا ہے لیکن یہ والا ہومنگ برڈ سب سے علاق ہے یہ ان پھولوں سے آسانی سے راست حاصل کر لیتا ہے اس کی چونچ اتنی لمبی ہے کہ کسی ہومنگ برڈ کی اتنی لمبی چونچ نہیں ہو سکتی اس کی چونچ اپنی لمبائی سے بھی لمبی ہے یعنی ہومنگ برڈ کی کل لمبائی سے لمبی اس کی چونچ ہی ہے اور یہ آسانی سے نیکٹر تک پہنچ جاتی ہے اس لمبی چونچ کے اور بھی بہت سے کئی کام ہوتے ہیں یہ لمبی چونچ کے ساتھ ان پھولوں تک پہنچتا ہے جہاں دوسرے پرندے نہیں پہنچ سکتے یہ صرف ایک ہی قسم کے پھولوں سے راست حاصل نہیں کرتا بلکہ مختلف قسم کے پھولوں سے بھی راست حاصل کرتا ہے جن میں نیکٹر کافی گہرائی میں موجود ہوتا ہے جب یہ ایک پھول سے دوسرے پھول پر جاتے ہیں تو نیکٹر ان کی چونچ کے ساتھ ہی دوسرے پھولوں میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے ایسا کرنے میں ان دونوں کا ہی فیدہ ہے پھول اپنے پولن آسانی سے ٹرانسفر کر لیتے ہیں جو کہ ایک ہی قسم کے پھول میں ٹرانسفر ہونا بہت مشکل کام ہے وہ ان ہومنگ برڈ کی وجہ سے آسانی سے ہو جاتا ہے اور ہومنگ برڈ اپنا نیکٹر حاصل کر لیتے ہیں اس طرح دونوں ہی فیدے میں رہتے ہیں یہاں ایک اور خاص قسم کا ہومنگ برڈ بھی پایا جاتا ہے جس نے اس ہیلیکونیا کے پودوں کے ساتھ جینا سیکھ لیا ہے اس پودے کے پھول ان لال رنگ کے خول کے اندر ہوتے ہیں یہ پھول بہت زیادہ مڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان تقسیدی چونچ والے ہومنگ برڈ پہنچ نہیں سکتے یہ خاص قسم کی چونچ والا ہومنگ برڈ ہی ان پھولوں سے راست حاصل کر سکتا ہے اس کی چونچ بلکل انہی پھولوں کی طرح خمدار ہے جیسے یہ انہی کے لیے ڈیزائن کی گئی ہو جب یہ پھولوں کا راست پیتا ہے تو پولن اس کے سارک کے پروں کے اوپر چمٹ جاتے ہیں اور اس طرح یہ پولن ایک پھول سے دوسرے پھول میں شفٹ ہو جاتے ہیں اور آسانی سے پولینیشن کا عمل مکمل ہو جاتا ہے چونکہ یہ واحد ہومنگ برڈ ہے جو ہیلیکونیا سے اپنا راست حاصل کرتا ہے اس لیے اسے اپنے علاقے کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی پریشانی پیش نہیں آتی یہ اکیلا ہی ایک پھول سے دوسرے پھول پر جاتا ہے اور آسانی سے اپنا راست حاصل کر لیتا ہے تقریباً 6 ملین سال پہلے ہومنگ برڈ کی زندگی کا ایک اور باب شروع ہوا یہ سائز میں اور زیادہ چھوٹے ہوتے گئے یہ مائیکرو ہومنگ برڈ ہے یہ دنیا میں سب سے چھوٹی گرم خون والی پائے جانے والی نسل ہے پریندوں میں بھی یہ سب سے چھوٹے ہیں اور تمام جانداروں میں بھی یہ سب سے چھوٹے ہیں اس کا وزن صرف دو گرام ہے جو کہ ایک سکے کے برابر ہوتا ہے یہ اتنے چھوٹے ہیں کہ کیڑے مکڑوں سے بھی انہیں خوف محسوس ہوتا ہے مختلف سائز کے ہومنگ برڈ مختلف قسم کا رویہ اختیار کرتے ہیں یہ چھوٹے ہومنگ برڈ جب اڑتے ہیں تو بلکل ایسے ہی لگتا ہے جیسے کوئی کیڑا یا چھوٹا سا کوئی مکڑا اڑ رہا ہو سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنے چھوٹے ہومنگ برڈ پر بڑے ہومنگ برڈ حملہ کیوں نہیں کرتے علاقہ یہ ان کے علاقے میں پھولوں کا راست حاصل کر رہے ہیں یہ گسیلہ ہومنگ برڈ بھی اس چھوٹے ہومنگ برڈ کو نظر انداز کر گیا ہے لیکن کیوں اور چھوٹا ہومنگ برڈ بھی بڑے والے سے خطرہ محسوس نہیں کر رہا اور اپنا نیکٹر پینے میں مصروف ہے اس کی ایک بجا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بڑے ہومنگ برڈ ان چھوٹے ہومنگ برڈ کو ہومنگ برڈ سمجھتے ہی نہ ہوں وہ انہیں صرف ایک کیڑا مکوڑا ہی سمجھتے ہوں گے ان کا سائز بڑے پرندوں کو بے کوف بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ دوسرے ہومنگ برڈ کے ساتھ اپنا رس بانٹ رہا ہے مایکرو ہومنگ برڈ کا یہ گروپ سینٹرل امریکہ میں سے شروع ہوا اور جنوبی امریکہ تک پھیلتا گیا لیکن جو ہومنگ برڈ شمالی علاقوں کی طرف بے ان کے لیے ایک مشکل آئی شمالی علاقے بہت زیادہ سرد ہیں اور یہاں خزاہ کا موسم لمبا آتا ہے جس سے تمام پھول ختم ہو جاتے ہیں خوراک کے بغیر تو یہ برندہ ہی نہیں سکتے یہ جنوب کی طرف اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں یہ تین ہزار کلومیٹر سے دور سے اڑ کر آتے ہیں یہ مسلسل جنوب کی طرف بڑھتے جاتے ہیں یہ کینیڈا سے اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں اور بڑے سمندر کے اوپر سے اڑ کر آتے ہیں یہاں کے لوگوں نے ان کے لیے فیڈرز لگا رکھے ہیں جہاں سے ہومنگ برڈ اپنی خوراک حاصل کر سکتے ہیں اور سفر بھی جاری راکھ سکتے ہیں یہ چینی سے تیار کیا ہوا شیرہ ہے جسے پینے سے ہومنگ برڈ کا وزن کافی بڑھ جاتا ہے اور یہ تین دین میں ہی اپنا وزن دو گناہ کر لیتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک انسان پچاس کلو دکھ اپنا وزن بڑھا لیتے ہیں ان پریندوں کو دیکھنے کے لیے بہت سے لوگ نارتھ امریکہ میں جمع ہو جاتے ہیں اور ان کی مایگریشن کو دیکھتے ہیں جب مایگریشن اپنے اروج پر ہوتی ہے تو یہاں بہت سے ہومنگ برڈ جمع ہو جاتے ہیں تقریباً داس ہزار سے بھی زیادہ اتنے ہومنگ برڈ دنیا کے کسی حصے میں جمع نہیں ہوتے بعض لوگ لال رنگ کا ہلمٹ پہن کر اس کے اوپر اپنے فیڈرز لگا لیتے ہیں اور پریندے سمجھتے ہیں یہ کوئی پھول ہے جب یہ پریندے کافی مقدار میں نیکٹر پی لیتے ہیں تو ان کے اندر کافی طاقت جمع ہو جاتی ہے پھر یہ ساحل کی طرف اپنا سفر شروع کرتے ہیں اور وہاں سے آگے آٹھ سو کلومیٹر تک بھی نہ رکے انہوں نے ایک رات میں اپنا سفر مکمل کرنا ہوتا ہے ایک آخری چسکی بڑھنے کے بعد یہ پریندے میکسیکو کی کھاڑی کی طرف اڑا انپار لیتے ہیں یہ پریندے کیسے اپنا سفر جاری رکھتے ہیں اسے جاننا آسان کام نہیں لیکن امریکہ میں موجود یہ ڈوپلر ریڈار جو کہ موسم کو دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ ہوا میں موجود نمی کو دیکھ سکتا ہے اسی کی مدد سے ان چھوٹے پریندوں کی مائیگریشن کو بھی دیکھا جا سکتا ہے لیکن جب یہ ریڈار کی پہنچ سے دور ہو جاتے ہیں تو ان کی یہ مائیگریشن ایک جادوی روپ اپنا لیتی ہے یہ واقعی تمام پریندوں میں سب سے زیادہ حیرت انگیز پریندے ہیں ان کے رنگ بہت مختلف ہیں یہ مختلف طریقے سے اڑتے ہیں اور ان کا کھانا پینا میں دوسرے پریندوں سے بہت مختلف ہے قدرت نے واقعی ان کو بہت ہی مختلف انداز میں بنایا ہے موسیقی دیکھا جا سکتا 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 ہے موسیقی 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 موسیقی